موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبدو و ایاک نستعین اہدنا السراط المستقین سراط الذین ان امت علیہم غیر المغزوب علیہم ولا ظالمین جو صدق اللہ علیہ و لزم آمین سمان بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے ببرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم بالا ہے اور آج جو ہے ساتھوہ روزہ ہے اور آج ہفتے کا دن ہے اور آہستہ آہستہ رحمت کا اشرا جو ہے وہ خط ہوتا چلا جا رہا ہے اور تین دن کے بعد پھر گیار و آز روزہ شروع ہو جائے گا اور اللہ پاک اس رمضان کی بابرکت مہینے کے صدقے میں اللہ پاک ہم سب کی مغفرت اتفرمائے اور عبادت رمضان کی اسپیشل ٹرانسمیشن آپ دیکھ رہے ہیں جو روزانہ شام چار بجے سے مغرب کی آزان کی دعا تک آپ ہمارے ساتھ روزانہ ہوتے ہیں اور جہاں جہاں وینس ایج جی ٹی وی چینل دیکھا جا رہا ہے ان سب کو میں دعا دیتی ہوں کہ آپ لوگ جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں اپنوں کے ساتھ رہیں ایک دوسرے کا خیال رکھیں اور خاص طور پر اپنے والدین کا جو اللہ پاک کا بہت خیمتی تحفہ ہے اس دعا کے ساتھ میں اپنی عبادت رمضان کی اسپیشل ٹرانسمیشن کا آغاز کرتی ہوں اور آج میرے مولا علی کی والدہ ماجدہ بی بی فاطمہ بنت اصد زوجہ اے ابو طالب ان کا آج وصال ہے اور ان کی بارے میں میں کیا کہوں ان کو اللہ پاک نے وہ مقام عطا فرمایا ہے جو شاید ہی کسی بی بی کی حصے میں آیا ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بی بی آمنہ سے جب ان کی رہلت وہ فرما گئی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہر چی بات ہے ماں سے دور ہو جائے تو بچے کا کیا ہوتا ہے اب سوچے ماں کی محبت سے محروم ہو جائے تو ان کی جو تربیت کی تھی ابو مطلب نے کی تھی کیونکہ وہ ان کے چچا تھے اور جب ان کی وہ رہلت فرما گئے تو پھر ابو طالب نے کی تھی کیونکہ وہ بھی ان کے چچا تھی اور بی بی فاطمہ بنت عصد ان کی چچی تھی اور آپ سوچیں ان کے اپنے لختے جگر چار تھے ایک کا نام طالب تھا ایک کا نام آقل تھا ایک کا نام جعفر تھا اور ایک کا نام مولا مشکل کشاں مولا علی وہ ان کے آخری سب سے چھوٹے بیٹے تھے رشتہ خونی لیکن آپ یہ دیکھیں چار خوبصورت بیٹے ہوں اور چار بیٹوں کی والدہ ہونے کے باوجود وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت پیار کرتی تھے کبھی وہ ایک بیٹے کے بستر سے ہٹا کے اپنے کبھی آقل کے بستر پہ کر دیں کبھی اس سے کہ کسی طرح میرے محمد کو تکلیف نہ ہوں اور پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اتنا پیار کرتی تھی جیسے ان کے وہ چار بیٹے تھے نا وہ محمد کو بھی اتنا ہی پیار کرتی تھی کہ ان کو یہ کمی محسوس نہ ہوں کہ ان کی والدہ اس دنیا میں حیات نہیں ایک بار مولا علی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب رائع باطن کی والدہ کا انتقال ہو گیا تو وہ جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ میری والدہ رہلت فرما گئی تو انہوں نے کہا اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھیں اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کہہ دیں تو وہ تو اسمان پہ لکھا جاتا ہے اس میں پھر کوئی سوال نہیں ہوتا انہوں نے کہا کہ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے کہا اے علی تمہاری والدہ کا نہیں میری والدہ کا انتقال کیا شان ہے اس کا مطلب ہے فاطمہ بنت عصد کا مقام کیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کیا مقام دے رہے کہ تمہاری والدہ کا نہیں میری والدہ کا انتقال ہو گیا یہ مقام تھا بی بی فاطمہ بنت عصد کا اور ایک اور بات میں بتانا چاہوں گی میں ان کی تطفیر کے بعد ایک اور بڑا بڑا واقعہ بیان کروں گی آپ کی روح ہل جائے گی جب انتقال ہوا تو نماز جنازہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھا ہے اور اپنا پہرہن ان کی کفن پر ڈالا اور پھر جب قبر خدوائی گئی وہ جو لہد ہوتی ہے اس میں اتر کے آپ کو پتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا دعو مانگی اس میں لیٹ کے انہوں نے کہا اپنے رب سے کہ اے میرے رب اس میں میری ماں آ رہی ہے کیا بات ہے بی بی فاطمہ بنتی اصد کی کیا بات ہے انہوں نے کہا کہ اس کو ان کے اوپر کوئی تکلیف نہ ہے میری ماں آ رہی ہے یہ مقام تھا بی بی فاطمہ بنتی اصد کا اور جو میں اب واقعہ سنا رہی ہوں مجھ سے بہتر یہاں پر میری بڑی پیاری بہن ہے لیکن میرا دل کر رہا ہے کیونکہ مولا علی کی ماں ہے نا تو میرا بہت دل کر رہا ہے کہ میں ان کے بارے میں کچھ کہوں شاید اس میں کچھ لفظ کم پڑ جائیں یا کچھ کوتائی ہو جائے تو میں آپ سب سے معافی مانتی ہوں کیونکہ ہم تو اشرف المخلوقات ہیں نا اور فرشتہ تو ہے نہیں جو خطا نہ کر سکے تو کہنے سے پہلے دل تو کرتا ہے نا جیسے کہتے ہیں کہ نات پڑھنے کے لئے آواز کی ضرورت نہیں ہے دل کی ضرورت ہے تو میں مولا علی کی والدہ کے بارے میں والدہ ماجدہ کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں تو مجھے آپ اجازت دیں اے اللہ مجھے تو اجازت دیں میں بات کرنا چاہتی ہوں میں بولنا چاہتی ہوں اور اس میں اگر کچھ تھوڑی بہت آگے نیچے ہو جائے تو اس کے لئے مجھے معاف کر دینا کیونکہ مولا علی آپ کے نہیں ہم سب کے ہیں اور جنہوں نے پیدا میرے رب نے تخلیق کیا اور جن کے شکم سے وہ پیدا ہوئے وہ میرے لئے بڑی محتبر ذات ہیں اور آپ کو پتا ہے جب ان کے شکم میں مولا علی تھے تو وہ کعبر شریف کی گلیوں میں کعبر شریف کی طرف جا رہی تھی تو انہوں نے کہا میں اے اللہ تیرے انبیاء کرام پر یقین رکھتی ہوں میں بیت اللہ پر یقین رکھتی ہوں تو ہی میرا کارساز ہے اور آپ کو پتا ہے کہ کیا اللہ پاک نے ایک میں کہوں گی کہ ایسا کام ہوا شاید میرے پاس الفاظ ختم ہوگا ایک شکاہ پڑ گیا کعبر شریف درار پڑ گیا جیسے باتے ہیں ایک راستہ بن گیا میں آج آپ کو بتاؤں کہ اتنے چودہ سو سال پہلے یا ابھی تک کسی عورت کی مجال نہیں ہے کہ وہ کعبر شریف کے اہاتے میں قدم رکھ سکے اندر کی طرف چاہے کتنی بھی بڑی بڑی ہستیاں گزری ہوں ہم جیسی ہوں یا میں یہ کہوں گی کہ چاہے کتنے بڑی بڑی وزارتیں ملی ہوں ان لوگوں کو بھی وہ مقاب نہیں ملا کہ وہ قدم رکھ سکیں لیکن ان کی کیا بات ہے وہ مولا علی کی والدہ ہیں ماجدہ ہیں بی بی فاطمہ بنت حسد ہیں زوجہ ہے ابو طالب ہیں تو کیوں نہ ہو مولا علی کی ماں ہو تو اللہ پاک نے ان کے لئے راستہ کھول دیا اور چار دن پھر انہوں نے وہاں پر مولا علی کی وہاں پر ولادت ہوئی اور چار دن انہوں نے ماما قیام فرمایا اور پھر وہ باہر نکلیں لوگ انتظار حیران یہ کیا ہو گیا اور لوگوں نے بڑی کوشش کی اندر جائیں لیکن وہ راستہ نہ ملا کسی کو وہ مل کے سے سکتا ہے وہ تو میرے رب نے مقرر کیا ان کے لئے اور پھر وہ اپنے ساتھ مولا علی کو اپنی گول میں لے کر آئے یہ مقام ہے اور بات کروں گی آج ان کا ذکر ہوگا اور میری پیاری بہن یہاں پر موجود ہیں میں پھر کہوں گی اگر میرے الفاظ میں کچھ خلطی ہو گئی ہو تو اس کے لئے میں معافی چاہوں گی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ماں بی بی آمنہ رہلت کر گئی تھی اور پھر بی بی حلیمہ نے انہیں بہت پیار سے رکھا لیکن میں کہوں گا ان کی دوسری ماں اگر بی بی فاطمہ بنت اصد ہیں تو وہ میرے خیال میں میں غلط نہیں کہہ رہی باقی میری پیاری بہن یہاں پر موجود ہیں تو ناظرین میں ان سے بات کروں گی اس وقت یہاں پر آلمہ زاکرہ آلیہ کامران موجود ہیں میں ان سے ملواتی ہوں السلام علیکم اللہ کا شکر ہے میں ٹھیک ہو آپ سنائیں گے اللہ کا شکر ہے اور آج وہ ہستی مولا علی کا ذکر تا قیامت رہے گا جب تک یہ دنیا یہ جہاں رہے گی بے شک بے شک اور جن کے بطن اور جن کے شکم سے وہ آئے ہیں تو کیسے ہو سکتا ہے ہم ان کا ذکر نہ کریں ان کو یاد نہ کریں بے شک وہ علی بن عبی طالب علیہ السلام کہ دیکھئے خود مولا علی کی فضیلت کیا ہے کہ جو یاسوب الدین ہیں امیر کائنات ہیں مولا کائنات ہیں شیر خدا ہیں وہ علی بن عبی طالب علیہ السلام کے ایک تو جن کی مادر کو سب سے بڑی ابھی امی بہن آپ نے بہت خوبصورت لفظوں میں بہترین انداز میں خراج تحسین پیش کیا ہے بی بی فاطمہ بن دیہ صلی اللہ علیہ وسلم تو دیکھئے ان کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے بی بی فاطمہ بن دیہ صد کی کہ یہ بی بی وہ واحد بی بی ہے جن کی آغوش میں وہ دو ہستیاں پلی جو ایک سردار انبیاء کہنا ہے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک جو اماموں کے سردار کہنا ہے مولا کائنات سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بعد آپ نے کی یہ اللہ پاک آپ کو خوش رکھیں جی جی شکریہ امام علیہ السلام اور تمام اماموں کے امام مولا علی اور ذکر خدا یہ کہوں گی کہ جب تک یہ دنیا رہے گی علی تیرا نام رہے گا بے شکریہ اور مجھے یہ تھوڑا سا میں چاہوں گی کیونکہ ہمارے علم میں میرے ناظرین آپ پر بیٹھے ہوئے ہمارے علم میں کچھ کمی ہے تو میں چاہوں گی بی بی فاطمہ بن تیہصد کا ذکر آپ اپنے الفاظ میں آتھ کریں جی بلکل دیکھیں یہ بی بی فاطمہ بنت تیہصد سلام علیہ اور چونکہ آج رمضان کی ساتارک بی بی کی وسال کا دن ہے سن چار ہجری میں بی بی کی شہدت ہوئی ہے اور یہ وہ واحد بی بی ہیں کہ جن کا ننیال بھی بنی حاشم ہے اور دھدیال بھی بنی حاشم ہے یہ وہ بی بی ہیں کہ دیکھیں انہوں نے جناب ختیجہ تلک کبرا سلام علیہ کے بعد جو دوسری بی بی امان لائیں وہ بی بی فاطمہ بنت تیہصد سلام علیہ اور یہ وہ واحد بی بی ہیں کہ جو ننگے پاؤں مکہ سے لے کا مدینہ تک ہجرت کر کے آئی ہیں یہ وہ واحد بی بی ہیں اور یہ وہ بی بی ہیں کہ ان بی بی کی شان کے لیے بہت زیادہ فضائل بیان کیے گئے ہیں آہدیث میں مگر میں سمجھتی ہوں جیسے کہ ابھی میں نے بیان کیا کہ جس بی بی کی آغوش میں اتنی نیک سیرت بی بی ہیں کہ جو ایسے بیٹوں کو پال کر دے جو سردار انبیاء کہلائے اور جو سردار امام کہلائے بارہ اماموں کی ماں بی بی فاطمہ بنت احسد اور جہاں تک تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ اگر ہم تاریخ کا متعلق فرمائیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ جب جناب عبد المطلب علیہ السلام نے چاہا کہ جناب رسول خدا کی تربیت کا کوئی ذمہ لے ان کے اولاد میں سے تو جناب ابو طالب علیہ السلام کو یہ ذمہ دیا گیا کہ وہ جناب رسول خدا کی تربیت فرما سکے اور یہ روایت بھی ہمیں جناب فاطمہ بنت احسد سلام علیہ السلام سے ہی ملے گی کہ بی بی فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا جب جناب عبد المطلب علیہ السلام کوشش کر رہے تھے کہ بیٹوں میں سے کوئی ایک بیٹا یہ ذمہ لے لے تو خود رسول خدا نے جناب ابو طالب کی طرف دیکھا اور جناب ابو طالب کی طرف جیسے ہی دیکھا رسول خدا نے تو خود جناب عبد المطلب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو طالب آپ جناب رسول خدا کی یعنی محمد کی پرورش فرمائیں گے تو جس گھرانے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں وہ گھرانہ ہے بی بی فاطمہ بنت احسد سلام علیہ وآلہ وسلم اور چونکہ بہت خوبصورت مجھے موقع ملائے کہ میں بی بی کی شان بیان کر سکوں تو بی بی کی شان دیکھیں اگر ہم بی بی کا عقد مبارک سے پہلے کا حال دیکھیں تو یہ جناب حاشم کے دس بیٹوں میں سے ایک بیٹے ہیں جناب عصد ان کی صاحبزادی ہیں اور جناب عصد وہ ہیں کہ جب مکہ میں یہ رواج تھا کہ ہر طرف بھوک فاقہ غربت راج کر رہا تھا تو اس وقت جناب حاشم علیہ السلام نے چاہا کہ لوگوں کا فاقہ بھی ختم کروایا جائے لوگوں کے اندر غربت بھی ختم کروایا جائے تو اس زمانے میں جیسے کہ ماشاءاللہ آج کل ہم دیکھتے ہیں جگہ جگہ افتار کا سمان سجایا جاتا ہے لیکن اس زمانے میں جس ہفتی نے یہ تمام رواج کیا ہے دسترخان سجایا وہ ہے جناب حاشم علیہ السلام اور جناب حاشم علیہ السلام نے اپنے جس بیٹے کو یہ ذمہ داری دی اور جس بیٹے نے یہ ذمہ داری آگے تک چلا کے رکھی وہ ہیں جناب حاشم علیہ السلام یعنی بی بی فاطمہ بنت حاشم علیہ السلام کے والد صاحب تو اتنا بلند شجرہ ہے جس بی بی کا کہ جس کا نکہ خود جناب جب ابو طالب سے نکہ ہوا ہے تو جناب ابو طالب نے اپنا بی بی فاطمہ بنت حاشم علیہ السلام کا نکہ خود پڑھایا ہے اور جیسے یہ بی بی اس گھرانے میں تشریف لائی ہیں اور پھر جب جناب رسول خدا کی تربیت کا ذمہ بی بی کو ملا ہے تو بی بی نے اس طرح جناب رسول خدا کی تربیت فرمائی ہے کہ بی بی فرماتی ہے کہ میں نے کبھی بھی یہ خیال نہیں کیا کہ محمد میرے بیٹے نہیں ہیں میں نے اپنے چاروں بیٹوں سے بڑھ کر محمد کو چاہا اور تاریخ بتاتی ہے کہ بی بی اپنے ہاتھوں سے نوالہ بنا بنا کر محمد کو اکھلایا کرتی نہیں بیٹے بھو کے رہ جاتے تھے لیکن بی بی کی کوشش ہوتی تھی کہ چاہے میرے بیٹے بھو کے رہ جائیں لیکن محمد بھوکا نہ رہے تو یہ محبت جو ڈالی کہ اپنے بچوں سے زیادہ محمد کو پیار کیا تو علی کی محبت بھی تو نبی سے اتنی ہی تھی آپ گفہ دیکھیں کتنی محمد سے پیار دیکھیں ان کی عزت دیکھیں وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتی تھی جب میں ذکر کروں گی جب ان کی جب وہ اپنے لیے رشتہ مانگنے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو اس سے پہلے حضرت عمر بھی گئے حضرت ابو بکر بھی گئے لیکن جب علی گئے تو انہوں نے کہا انشاءاللہ تو علی باہر آئے اور ان سے پوچھا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کیا جواب دیا تو انہوں نے کہا مطلب کوئی جواب نہیں دیا تو انہوں نے کہا کچھ تو کہا ہوگا آپ کو انہوں نے کہا انشاءاللہ تو انہوں نے کہا آپ کا کام ہو گیا سبحان اللہ تب یہ دیکھے نا محمد دیکھے بلکل بلکل یہ مولا علیہ السلام کی وفاداری ہے وفاداری اور اطاعت پیمبر ہے کہ کس طرح بی بی نے اپنی اولاد کے اندر بھی وہ تربیت منتقل فرمائی کیونکہ اولاد نے دیکھا کہ والدین کس طرح محمد کی تربیت فرما رہے ہیں محمد کو کس طرح فوقیت دے رہے ہیں آخری نبی کو جس طرح بی بی نے پالا ہے کہ بی بی ارشاد فرماتی ہے کہ ہمارے گھر میں ایک خجور کا درخ لگا ہوا تھا یہ بی بی فاطمہ بن تیسد ارشاد فرماتی ہے کہ ہمارے گھر میں ایک خجور کا درخ لگا ہوا تھا اور میں دیکھتی تھی کہ مکہ کے بچے اکثر آتے تھے اور خجور توڑ لیا کرتے تھے لیکن بی بی کی کوشش ہوتی تھی کہ چونکہ اس درخ میں وہ واحد درخ تھا خجور کا جو جناب ابو طالب علیہ السلام کے گھر میں لگا ہوا تھا اب بی بی فاطمہ بن تیسد کی کیا کوشش ہوتی تھی کہ پہلے بچوں سے پہلے محمد کے لیے خجوریں رکھ لی جائیں یعنی بی بی نے اپنے بیٹوں کا اس وقت بھی خیال نہیں کیا بی بی نے چاہا کہ پہلے رسول خدا کے لیے خجوروں کو جمع کر لیا جائے اب بی بی انشارت فرماتی ہے کہ ایک دن جب جناب رسول خدا کی عمر مبارک دس برس کی تھی جناب رسول خدا گھر کے اندر تشریف لائے ہیں انہوں نے دیکھا کہ درخ میں سے تمام بچوں نے خجوروں کو توڑ لیا ہے اب جناب رسول خدا بی بی فاطمہ بن تیسد کے قریب تشریف لائے اور فرمایا چچی اممہ میرے لیے آج خجوریں جمع نہیں کی تو دیکھیں یہ بی 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 کون ہے جو صاحب نحجل بلاغہ کی ماں ہے بی بی جانتی ہیں کہ آگے کیا ہونے والا ہے اب بی بی اشارت فرماتی ہیں کہ محمد آپ کے لئے میں نے آج خجور جمع نہیں کی آپ تو نبی ہیں آپ چاہیں تو درخت آپ کے لئے جھک جائے اب تاریخ میں لکھا ہے کہ جیسے ہی جناب رسول خدا نے چچی کے جملے سنے تو وہ سینہ خانہ میں تشریف لائے اور انہوں نے صرف اتنا اشارت فرمایا کہ میں آج بھوکا ہوں مجھے خجور چاہیے تو بی بی اشارت فرماتی ہے کہ درخت خود با خود جھکا درخت کی شاقیں جھکیں اور گویا وہ درخت تو تعظیماً رسول خدا کو سلام فرما رہا تھا اور اپنی شاقوں کو اس طرح رسول خدا کے ہاتھوں پر اس نے رکھا کہ خود رسول خدا نے جی بھر کے اس میں سے خجوریں توڑی اب جب خوشی خوشی چچی اممہ کے پاس تشریف لائے تو بی بی اشارت فرماتی ہے محمد میں نے یہی موجدہ دیکھنا تھا سبحان اللہ سبحان اللہ یہ دیکھ رہی ہوں کہ ایک چچی کا محمد سے پیار اور اپنے بچوں سے زیادہ اور کس نے آگے دیکھے کچھ نہیں معلوم لیکن انسان کا جو کردار ہے جو سکھانا ہے پڑھانا ہے کھلانا ہے جو بھی جسے ہم تربیت کہتے ہیں کیا عالی مقام تربیت کیا بات ہے ہم آج ان کے ظاہر سی بات ہے آج ہم گفتگو کر رہے ہیں بی بی افاتمہ بنتی اصد کی اور اللہ پاک ہمیں پھر بھی ہم یہ کہوں گی ان کے درجات تو ویسے ہی بلند ہیں لیکن ہم ہمیشہ کہتے ہیں اللہ پاک ان کے درجات بھی بلند فرمائے اور ان کے وسیرے سے اللہ پاک ہمارے دلوں میں بھی یہ محبت ڈالے کہ ہم یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھ سکتے ہیں ہمارے دل میں وہ پیار ڈالے جو ابھی بھی کچھ میں سچ بتا رہے ہوں مجھے نہیں معلوم رب دو جہاں جانتا ہے اللہ پاک ہمیں ہمیشہ با وضو رہنے کی توفق تھے ابھی بھی کچھ ایسی خواتین ہیں جو بیوہ ہو جاتی ہیں ان کے ایس بین بہت ہو جاتے ہیں ان کے بچے معصوم جو رہ جاتے ہیں چار چار تین تین بچے ان کے لئے زندگی بہت تکلیف دیو جاتی ہے تو میں ان سے یہ کہوں گی کہ ہمارے لئے انبیاء اکرام ہمارے لئے جتنی بھی ایسی صفیہ اول کی خواتین گزری ہیں جو اور مزید ہمارے لئے ایک بیغام ہے کہ ہمیں دلوں کو بڑا رکھنا چاہیے فراغ رکھنا چاہیے اور میں کہتی ہوں یتیم پہ تو اپنے بچوں سے زیادہ فوق دینیشہ ہم ہمیشہ ان کو درگزر کر اس دنیا میں میں نے دیکھا درگزر کر دیتے ہیں اور ان کو وہ ایسے کرتے ہیں جیسے وہ یتیم ہوئے ہیں جیسے کوئی گناہگار ہو گئے ان کو چھوٹی نظر سے دیکھتے ہیں تو پھر ہم کیسے مقام حاصل کر سکتے ہیں ہمیں ایسا مقام کہاں سے ملے گا اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو یتیم کے سر پہ جتنے کتنے ہاتھ پر تو جتنے بالا اس کا زیادہ درجہ ملے گا تو پھر تو ہم شاید ان کی خاک کے برابر نہیں ہوں میں سچ کہہ رہی ہوں ہم کچھ سیکھ لیں دیا تو ہم لوگوں کو بی بیوں نے بہت میسیج ہے بہت پیغام دی ہے اور سمجھنا نہیں شاہتے پھر ان کی میں یہ کہوں گے کہ ان کی گود میں جو مولا علی جو سب سے چھوٹے چہتے تھے تو چھوٹا بچہ تو سب سے زیادہ پیار ہوتا ہے لیکن انہوں نے پھر بھی محمد کو اہمیت اور فخیر دی کچھ سمجھ آ رہا ہے آپ لوگوں کو کہ بچوں سے پیار اپنی اولاد لخت جگر کس کو پیارے نہیں ہوتے اپنے لخت جگر کس کو پیارے نہیں ہوتے لیکن کیا پتا تھا ان کو محمد کو اتنا بڑا مقام ملے گا انہوں نے یہ سوچ کے تھوڑی پیار کرتے ہیں ہم اس دنیا میں جس سے مطلب وہ مجھ سے پیار کرتے ہیں تو بینہ مطلب کے پیار کیا پیار ہے وہ ہے نا ہمارے لئے میسیج تو کاش 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 ہم بی بی فاطمہ بنتِ اسد جیسے اللہ پک ہمیں توفیق دے کہ ہم ان جیسا پیغام آگے تک پہنچانے ہیں تاکہ ہمیں بھی کچھ نصیحت ملے اور ان کا میسیج جو ہمیں ملے وہ آگے تک ہم پہنچائیں آمین سمامی میری پیاری بہنیاں پر سیدہ رونک بطول حوجود ہے السلام علیکم میں بات کروں گی آپ بھی ہماری باتیں سن رہی ہیں تو میں یہ کہوں گی کہ ناظرین ہمارے ساتھ آپ موجود ہیں بادرتِ رمضان کی سپیشل ٹرانسمیشن میں اور میری پیاری بہن ابھی ایک نات سنائیں گے اور پھر ہم اپنے پرگرام کو جاریوں ساری رکھیں گے کیونکہ مارشاللہ میری کور بہن بھی موجود ہیں ان کے ساتھ بھی گفتگو ہوگی اور بطول صاحبہ کے ساتھ بھی جی بسم اللہ کرم اللہ حمد صلی اللہ صلی اللہ اللہ حمد صلی اللہ محمد ہمارے بڑی شانوالے محمد ہمارے بڑی شانوالے محمد ہمارے بڑی شانوالے محمد ہمارے بڑی شان والے وہ نبیوں میں رحمت لکب پانے والے محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے کہ خدا جس کے سینے پہ کرہاں اتارے سبحان اللہ سبحان اللہ مدسر کہے مضم الفکارے وہ نور خدا دو جہاں کے اجالے محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے جب آئے زمین پہ محمد ہمارے پلکنے زمین پہ بچھائے ستارے اٹھے سرزمین ارب سے یہ نارے محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے نواز جروے تو روے محمد نواز جروے تو روے محمد وہ جب تک نہ سوے نہ سوے محمد دو آنکھیں نبی کی تھی دونوں نواز محمد ہمارے بڑی شان والے 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 اس میں کوئی شک نہیں ہے میری بہن یہ بھی موجود نہیں ہے میں بریک کی طرف جاؤں گی لیکن میں آپ کو اپنے دل کی بتاتے ہوں میں تین سے چار لمبے میں چار لمبات میرے ساتھ زندگی میں ایسے آتے ہیں کہ مجھ سے صبر نہیں ہوتا اب سوچ رہوں گے چار ایسے کون سا لمبات ہوں گے کہ میری آنکھیں بھر جاتی ہیں میرا دل بھر جاتا ہے میری بس الفاظ کتن ہو جاتے ہیں ایک لمبہ وہ کہ جب میں خدا سے جب ہم کلام ہوتی ہوں یا عبارت کرتے ہوئے روزانہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا لیکن کبھی نماز میں کچھ ایسی ہوتے نہ تو جب اللہ کی اس میں مہم ہوتی ہوں تو بے خطیار رو پڑتی ہو جب اپنے آپ کو گناہ گار محسوس کرتی ہوں یہ وہ لمبہ ہوتا ہے ایک لمبہ جب میری والدہ کا ذکرہ دی اور میں دعا کر رہی ہوتی ہوں تو مجھ سے پرتاشت نہیں ہوتا اور ایک لمبہ جب میں سوچوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے لئے صرف دعا کی تھی اور وہ ہمیشہ رو رو کے گریہ کر کر کے کہتے تھے کہ میرا رب تو میری امت کو بخش دے جب یہ سوچتی ہوں میرا وجود مطلب میرے سے برداشت نہیں ہوتا اور ایک ایسا لمبہ جب میں اہلِ بہت کا ذکر کرتی ہوں جب میں مولا علی کا ذکر کرتی ہوں جب ہم حسن حسین کا ذکر کرتی ہوں مجھ سے برداشت نہیں ہوتا یہاں لیں گے چھوٹی سی بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد عبادت رمزان کے ساتھ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا 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 مجھ سے برداشت نہیں ہوتا